اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج اے پکامی دینی خان امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر ریسے ہوں گے آج جو ریسے پہ آپ لوگوں کو دوں گی وہ شملا مرچ کیمہ کی ریسے پہ ہے جڈ پر تیار ہونے والی ریسے پی ہے مہمان آجائے تو آپ فگر مت کیجئے اس ریسے پی کو ٹرائے کر لیجئے تو آئیے اس ریسے پی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تیری پورٹ کب میں نے آئیل لے لیا ہے آئیل آپ ہاف کا بھی لے سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میڈیوم سائس کی پیاس کو اس وائل کے اندر پہلے میں گولڈن براؤن کروں گی جب ہماری پیاس گولڈن براؤن ہو رہے گی تو پانچ ازد میں نے میڈیوم سائس کی ٹیماتر لے لیا ہے اور کچھل کا میں نے اتار لیا ہے اس وائل کے اندر ان ٹیماتر کو تھوڑا سا میں فرائے کروں گی پانچ دس منٹ تاکہ ہمارے ٹیماتر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور جب یہ بھون جائیں گے تھوڑے سے تو پھر اس کے اندر میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل اسپون کے براؤر اترک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل اسپون لال مرچ پاوڈر یہ آپ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ہاف ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ہے ٹو ٹیسپون نمک ہے نمک ٹو ٹیسٹ لے لی جائے گا حساب سے ضرورت ان طرح ہم چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہمیں اچھی طریقے سے ان کو بھوننا ہے تاکہ ہم نے اس میں جو اترک لیسن ڈالا ہے اس کی اچھی سے خوشبو آنے لگے پانچ دس منٹ بھون لی جائے گا اس کے بعد لیڈ لگا کے میں رکھ دوں گی سلو فلیم پر تاکہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں اور ملٹ ہو جائیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ٹیماتروں کو بھونتے ہوئے چیک کر لیتی ہوں کہ ٹیماتر سوفٹ ہوئے کے نہیں تو ابھی میں چیک کرتی ہوں تو یہاں پہ تھوڑ سی ٹیماتر ہمارے رہ گئے ہیں تو اسپون کی مندل سے دبا دبا کر میں مکمل طور پر ان ٹیماتروں کو ملٹ کر روں گی اور پھر کیمہ شامل کروں گی ایک کلو کیمہ میں نے لے لیا ہے مشین سے اس کو نکلوا لیا ہے واش بھی کر لیا ہے یہ کافی باریک ہے تو یہ جھڑ پٹ سے پک جائے گا اس لئے میں نے کہا کہ یہ ریسپی مہمانوں کے لیے کہ اگر مہمان آ جائیں تو اب اس ریسپی کو ٹرائے کر لیجئے لیکن کیمہ مشین کا ہونا چاہیے تاکہ وہ جلدی سے پک جائے دس منٹ جسی مسائلے کے اندر میں نے اس کو بھون لیا ہے اور اب لیڈ لگا کر جب تک میں پکاؤں گی اس کو سلو فلیم پر جب تک ہمارا کیمہ پانی ریلیز نہ کرے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں میں نے اس کو پانی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا ایسی ہی رکھ دیا تھا تو کیمہ نہیں اپنا اتنا سارا پانی ریلیز کیا ہے کہ ہمیں اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کیمہ اسی پانی کی اندر گل جائے گا تو بس ہی میں نے دکھانے کے لیے آپ کو کیا ہے اور اب میں دوبارہ سلیڈ لگا کر رکھ دوں گی سلو فلیم پر جب تک ہی خوشک نہ ہو جائے اور گل نہ جائے کیمہ یہاں ہمارا کیمہ مکمل طور پر پک چکا ہے اس کا جو پانی ہے تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی شملہ مرچ میں نے ایک شملہ مرچ بڑی سی لے لی تھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ صرف ایک ہی شملہ مرچ ڈالی ہے اور اب میں دوبارہ سلیڈ لگا دوں گی سلو فلیم کر دوں گی تاکہ ہماری شملہ مرچ گل جائے شملہ مرچ کو میں نے صرف پانچ منٹ دم دیا ہے کیونکہ شملہ مرچ بہت جلدی گل جاتی ہے تو بس آپ بھی پانچ منٹ کا ہی اس کو دم دیجئے گا اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی ہمارا سیمپل سا شملہ مرچ کی مبن کر تیار ہے اگر ایسے پی پسند آجائے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے نیکسٹ ریسیب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی